توشہ خانہ کیس میں ناہلی کے خطرے سے دو چار سابق وزیر آزم عمران خان اب اپنی ناجائز بیٹی چھپانے اور انتخابی گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کے کیس میں بچتے نظر نہیں آتے یکون فروری کو سابق وزیر آزم عمران خان نے اپنی مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ کو کاغذات نامتدکی میں ظاہر نہ کرنے پر ان کی ناہلی سے متعلق دائر درخواست پر اپنا عبوری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کراتے ہوئے قرار دیا ہے کہ عدالت ٹیریان سے متعلق ڈیکلیریشن کے جائزے کا آئینی دائر اختیار نہیں رکھتی اور چونکہ اب وہ رکن قومی اسمبلی نہیں رہے اس لیے یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے لہٰذا عدالت اس درخواست کو مسترد کرے عمران خان کی طرف سے جمع کروائے گئے اس جواب میں کہا گیا ہے کہ ماضی میں بھی جب اس قسم کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی تو اس وقت کے چیف جسٹس اتر من اللہ اور موجودہ چیف جسٹس آمیر فاروق اس نویت کا کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں اس جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر ایک بار جج کیس سننے سے انکار کر دے تو دوبارہ کسی جج کا یہ کیس سننا غیر مناسب ہے اس جواب میں عمران خان نے سابق رکن قومی اسمبلی فیصل واؤڈا کی طرف سے دوری شہریت چھپانے کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب کوئی شخص عوامی عہدہ رکھتا ہو تو اس وقت ہی اس کے خلاف کوئی درخواست دائر کی جا سکتی ہے اور اگر کوئی شخص عوامی عہدہ چھوڑ دے تو اس کے خلاف اس قسم کی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی قانونی ماہرین کے مطابق عمران خان نے اپنی جواب میں عدالتی دائر اختیار تو چیلنج کیا ہے لیکن انہوں نے اپنی جواب میں کہیں بھی ٹیارین وائٹ کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار نہیں کیا واضح رہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان نے بطور رکن قومی اسمبلی اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا تھا تاہم زمنی انتخابات میں انہوں نے قومی اسمبلی کے ساتھ حلقوں سے کامیابی حاصل کی تھی اور الیکشن کمیشن ان کی کامیابی کا نوٹفیکشن بھی جاری کر چکی ہے عمران خان کی ناہل سے متعلق دائر کی جانے والی درخواست کی اب تک ساتھ سے زیادہ سماتے ہو چکی ہیں تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ یہ درخواست قابل سمات بھی ہے یا نہیں عدالتی سماتوں کے بیچ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور عمران خان کی حکومت مخالف مہم کے عروج پر اس معاملے کو اثر نو کیوں اٹھایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل عابد ساکی کا کہنا ہے کہ اس کیس میں بظاہر قانونی پیچیدگیاں کم اور سیاسی پیچیدگیاں زیادہ ہیں انہوں نے الزام آیت کیا کہ بدقسمتی سے سیاسی مقاصد قانون کی آر میں حاصل کیے جانے کی کوشش ہو رہی ہیں عابد ساکی کا کہنا تھا کہ عمومی طور پر ایسی باتیں عدالتوں میں نہیں آنی چاہیے اور نہیں عدالتوں کو ذاتی معاملات میں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس قسم کی درخواستوں کو سمات کے لیے مقرر کرنا خود عدالتوں کے لیے بھی نیک نامی نہیں لے کر آتا صحافی اور تجیہکار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی تناؤں میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس معاملے میں ناہل ہو جائیں لیکن انہیں سیاسی طور پر کسی طور ختم نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ انتظامی اور عدالتی فیصلوں سے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سیاسی فائدہ اٹھایا جائے لیکن عمران خان کے حمایتی اس فیصلے کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے مظہر عباس کا کہنا تھا کہ جس طرح سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کو ناہل کیا گیا لیکن اس فیصلے کو پاکستان مسلم ڈیگ نواز کے حمایتیوں نے آج تک تسلیم نہیں کیا انہوں نے کہا کہ سن پچاس کی دہائی میں بھی سیاستدانوں کو ناہل قرار دیا گیا لیکن ایسے سیاستدانوں کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عدلیہ کا کردار بھی متنازہ رہا ہے اور اب یہ تمام تر ذمہ داری پارلیمنٹ پر ہے کہ وہ اس بارے میں قانون سازی کرے یا کوئی ایسا طریقے کار وزے کرے جس پر عمل درامت کرتے ہوئے سیاستدان ایک دوسرے کی مخالفت اور سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے عدالتوں یا کسی ادارے کی طرف نہ دیکھیں درخواست گزار محمد ساجد کے مطابق چونکہ عمران نے اپنی سابقہ گرل فرینڈ سیتا وائٹ کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی ٹیری کو کاغذات ناندرگی میں ظاہر نہیں کیا اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین اپنی اولاد چھپاتا ہے تو اس کی سزا آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہلی بنتی ہے جو کہ تاہیات ناہلی بھی ہو سکتی ہے یاد رہے کہ عمران خان کے خلاف ٹیری وائٹ کیس کی بنیاد پر ناہلی کی پیٹیشن سب سے پہلے سابق کی جسٹس افتخار چودری نے دھائر کی تھی جو کہ ابھی تک زیر التوا ہے تیریان اس وقت عمران خان کے دونوں بیٹوں کے ہمراہ جمائمہ کے زیر پرورش ہیں تیریان عمران کی سابقہ گرل فرینڈ سیتا وائٹ کی اولاد ہیں جن کے انتقال کے بعد عمران کی خواہش پر جمائمہ نے اسے گود لے لیا تھا تیریان وائٹ کے بارے میں سیتا وائٹ کا دعویٰ تھا کہ وہ عمران کی اولاد ہیں لیکن خان نے ہمیشہ اس سے انکار کیا ماضی میں پاکستانی اخبارات نے اس بارے میں برطانوی اخبار اور امریکی اخبار دی نیو یارک پوسٹ کی رپورٹیں چلائیں تھیں جن کے مطابق سیتا وائٹ عمران کی گرل فرینڈ تھی اور دونوں کی شادی کے بغیر محبت کے نتیجے میں تیریان پیدا ہوئی سیتا کی موت کیلیفونیا میں سانتا مونیکا کی یوگا کلاس کے دوران ہوئی ان کی موت سے صرف چند ہفتے پہلے ہی انہیں آٹھ سال کے قانونی لڑائی کے بعد اپنے مرہوم باپ کی جائدات سے ایک تصفیہ کے ذریعے تین ملین ڈالر کی رقم ملی تھی سیتا وائٹ ایک یوگا اسٹوڈیو میں قدیم ورزشوں اور روحانی مشقوں کی تعلیم دیا کرتی تھی تیریان امران سے بہت زیادہ مشابت رکھتی ہیں سیتا وائٹ نے تیریان کو امران کی اولاد ثابت کرنے کے لیے لاس انجلیس کی ایک عدالت میں دعوی دائد کیا تھا جس کا فیصلہ انیس سو ستانوے میں آ گیا تھا اور امریکی جج نے امران کو لڑکی کا باپ قرار دے دیا تھا امریکی عدالت کے فیصلے اور ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ کے مطابق امران خان ہی تیریان کے اصل والد ہیں برطانوی اخبار ڈیلی بیرر کی سال 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق امران نے تیریان وائٹ کو اس لیے اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا کیونکہ پاکستان ایک قدابت پسند ملک ہے جہاں شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کو نہ تو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی خاندان میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے اخبار نے لکھا کہ تیریان وائٹ دراصل امران کی جمائمہ سے شادی سے تین سال قبل پیدا ہوئی اور اب تک جمائمہ کی زیرے کفالت ہے اس کی والدہ سیتا وائٹ کی وفات کے بعد جمائمہ گولڈ سمیت نے تیریان وائٹ کو گود لے لیا تھا تیریان کی والدہ سیتا وائٹ نے اپنی زندگی میں بیٹی کے پیدائش کے بعد ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح امران خان اس کی بیٹی کو اپنا لیں تاہم امران خان کی تیریان کو بیٹی ماننے سے انکار پر سیتا وائٹ نے اس حوالے سے عدالت میں مقدمہ بھی دائر کیا اور سات سال بعد دوہزار چار میں امریکی عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے امران خان کو تیریان کا باپ قرار دے دیا اس مقدمے کا فیصلہ آنے کے کچھ ہی دنوں بعد سیتا کی موت واقع ہو گئی تیریان لندن میں جمائمہ کے ساتھ رہائش پذیر ہے کہ امران کی سابقہ اہلیہ جمائمہ اور ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان کے ساتھ ٹیرین ایک فیملی کی طرح خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے اور انہوں نے انسٹرگرام پر اپنا ایک گروپ فوٹو بھی حال ہی میں شیئر کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں اخبار لکھتا ہے کہ امران تو آج بھی تیریان کو اپنی بیٹی تسلیم نہیں کرتے تاہم جمائمہ کھلے عام اسے اپنی سوتیلی بیٹی کہتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ اس کیس میں امران خان کے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا